فرمایا تھا تو آپ نے عالم شہادہ میں بھی وہ خوبیوں تقسیم فرمائی اور کئی کئی خوبی آتا فرمائی مگر ایک ایک خوبی میں حد صحابی ممتاز تھے تو چونکہ ان کی تعداد خوبیوں کی تعداد ایک تعداد چوبیس ادار تھی لہذا حضور سے اقتصاب کرنے والوں کی تعداد بھی ایک لاکھ چوبیس ادار تھا مسئلہ سے میں ایک بات کرتا ہوں اس کی کیا نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عالم ارواح میں سرکار جساڑے کمالات تقسیم کرتے رہے اور جتنے بھی آرہ وسلمات اور تصیمات کو اللہ میں کوئی شراختیں عطا فرمائیں کوئی بذوریوں عطا فرمائیں کوئی کمالات عطا فرمائیں تو یہ سارے کا سارا فیض ہے سرکار کا تو اس کی کئی قبیلیں ہیں مثلا میں ایک قبیل میں عرض کرتا ہوں حضور سے پوچھا گیا حضور کم سے اللہ نے آپ کو منصب نبوت پر فائز فرمایا ہے نبوت کا تاج آپ کے سر پر کس وقت سے رکھا گیا ہے مطا وجبت لکن نبوت حضور یہ نبوت کا تاج آپ کے سر پر برکھا گیا ہے اس وسو نبوت کے ساتھ کس وقت سے ہم متصف ہیں حضور نے فرمایا میں اس وقت دیکون تو نبیم و آدم بین روح والجسد حکمہ کا حضور نے فرمایا آدم علیہ السلام کے بھی تکمیل بھی نہیں ہوئی تھی کہ میں اس وقت بھی نبی تھا کچھ لوگوں نے اپنی سمت کے مطابق اس کا مفہوم یہ بیان کیا کہ اللہ کے علم میں تھا کہ حضور اسلام نبی ہوں گے مگر یہ معنی نہیں ہے حضور فرماتے ہیں میں بس فر نبوت سے متصف تھا کن تو نبیہ اور نبارے لکھا ہے اللہ کے انم میں تو سارے نبی جو ہیں وہ اللہ کے انم میں تھے یہ نبیوں گے تو حضور کے انتیاز کیا ہے تو حضور فرماتے ہیں میں تھا نبی معنی یہ ہے کہ باقی جب دنیا میں تشریف لے جائیں گے تو اللہ انہیں یہ نبوت کا تاج اطاق فرمائے گا مگر مجھے اللہ نے اس عالم ارواح میں اسی وقت سے اللہ پاک نے میرے سر پہ یہ نبوت کا تاج رکھ دیا تھا اب دیکھنا ہی یہ حضور فرماتے ہیں میں نبی تھا اس وقت نبی تو وہ ہوتا ہے جس کے ذریعہ اللہ پاک دوسروں تک کوئی فیض پہنچائے النبیوں وہ انسان نبی وہ ہوتا ہے جس کے ذریعہ سے دوسروں کو فیض ملے سوال یہ ہے حضور اس وقت کس کو فیض لے رہا تھا اور قوم تو تھی نہیں کہ جس کو حضور کوئی تبلیغ فرماتے ہیں سرکار اس وقت فیض تقسیم کر رہے تھے نبی تھے تو اس سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے حضور فرماتے ہیں میں نبی تھا یعنی اس وقت یہ فیض تقسیم کر رہا تھا عالم علمات اب بھی عالم السنوات و تصیبات مجھ سے اقتصاب فیض کر رہے تھے اور میں ان کو فیض تقسیم کر رہا تھا اور میری آقا نے ویسے بھی واضح طور پر یہ فاتھ رمایا انما انا قاسم فرمایا قاسم تو میں ہی ہوں انما عربی نغرق کے اعتبار سے یہ کلمہ حسر ہے حضور نے فرمایا قاسم میں ہی ہوں عطا اللہ کی ہے اس کی عطا میرے ذریعہ سے دوسروں تک پہنچ اس میں کسی چیز کی کوئی تقسیش نہیں کی گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس کی تقسیم فرماتے ہیں جیسے اللہ کی عطا کو محدود نہیں کیا گیا حضور نے فرمایا اللہ عطا کرتا ہے کیا عطا کرتا ہے عدم عطا کرتا ہے کمالات عطا کرتا ہے کوبیان عطا کرتا ہے رزق عطا کرتا ہے اوراد عطا کرتا ہے کیا عطا کرتا ہے حضور نے اس کو اللہ کی عطا کو کسی چیز کے ساتھ مقید نہیں بھرمایا اس کی عطا مطلق ہے وہ سب کچھ عطا کرتا ہے جو کچھ وہ عطا کرتا ہے میرے آقا اس کو تقریم پر بھرنایا تو میرے آقا علیہ السلام کو اللہ پاک نے بے شمار کسوں کی خوبیوں سے متصف فرمایا ساری شرافتیں ساری خوبیاں سارے کمالات ان کا اپنے پیارے محبوب کو اللہ پاک نے جامع بنایا ہے اور اس دنیا کے اندر جس کسی کو کوئی کمال ملا ہے کوئی نبی ہے کوئی دوسرا ہے وہ سب سرکار کے صدقے میں ملا ہے حضرت شفیدین کو سیدھی رحمت اللہ اطلال ہے آپ میری اس بات کی بالکل تحیر فرماتے ہیں وَخُلُّ عَائِنْ عَتَرْ رُسُّلِ الْكِرَامِ عَبِهَا فَإِنَّمَتْ تَسَقْ مِنْ نُورِهِ بِهِنِ آپ فرماتے ہیں جتنے انبیاء لِمُسْرَامِ عَوَاتِ وَتَسْلِيمَاتِ نے اپنے اپنے دور کے اندر کسی کمال اور کسی خوبی کا اور کسی موجے کا اظہار کیا یہ سارے کے سارے سرکار سے ان کو ملے ہیں وَالَا سرکارِ رُوَانَ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بے استمار کے سن کی آپ کے اندر خوبیاں ہیں اور ساری شرافتیں اور ساری خوبیوں کے سرکار جو ہیں یہ قاسل ہیں اور سرکار کی ان خوبیوں میں سے یہ جتامہ پر اور غرباء و مساکین پر یہ شفتت میرے آقا کے اندر یہ انتیازی صور پر یہ وصف جو ہے حلقہ ارادت کو اور اہلِ اسلام کو آپ اغامر شرط فرمائیں اس حوالے سے جو آن اتنی بچیوں کی ابداد کیلئے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم محمدہو محمدہو ونسلی وسلم علی رسولِهِ الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناکہ اللہ رحمت اللہ العالمین سمہ فعلاللہ تبارک و تعالی قرآن المجید فذکرونی اذکركم وشکرونی ولا تکفرون سمہ اقواللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید من کنتو مولا فہازہ علی مولا صدقاللہ العظیم سن فریاد پیران دیا پیرہ تے میری عرض سنی کم تاکے ہو تے بیڑا اروا رجھ کھپرانگے تے جتھے مچ نہیں بیندے در کے ہو تے شاہ جلانی محبوب سبحانی میری خبر لیو جھج کر کے ہو تے پیر جنادہ میرہ باہو تے اکندی لگ دے تر کے ہو سبحان اللہ سبحان اللہ بے بسم اللہ اسم اللہ تے ایدی گیرہ بھارا ہو تے نال شفاعت سرور عالم تے چھپسی عالم سارا ہو تے حد و بے حد درود نبی سرورتے تے جیندہ اید پسارا ہو تے میں قربان تے نانتی میرا کامل باہو جنا ملیا نبی سہارا ہو دین است حسین دین پناہ است حسین سردار دردار دردست یزید حقہ کے بنا لا الہ است حسین سبحان اللہ سب سے پہلے میں ایٹی گلوبل نیٹ ورک کو یہ عظیم و شان ملاد پاک ملاد مصطفی و ذکر وحسل وراء منانے پر مبارک بات پیش کرتا ہوں اور ان تمام سامعین و ناظرین اور حاضرین کو اس بات کی خوشخبری دینا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کا ملاد خود بنایا سبحان عرض کی مولا کہ جب یہ زندگی کا سفر ختم ہو جائے گا جب یہ انسان یہ انسانیت ختم ہو جائے گی تو تب تیرے نبی پر درود کون پڑے گا تو فرمایا کہ جب یہ زمین جب یہ انسان ختم ہوں گے تو یہ زمین السلام علیکہ یا رسول اللہ کا ذکر کیا کرے گی سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ جی نیت تیرے نبی کے عاشق اس دنیا جو فنا ہونے والی ہے اس سے چلے جائیں گے تو تب یہ ذکر السلام علیکہ یا رسول اللہ کا قوم کرے گا تو رب فرماتا ہے کہ یہ زمین اس وقت السلام علیکہ یا رسول اللہ کا ذکر کرے گی یہ آسمان اس وقت السلام علیکہ یا رسول اللہ کا ذکر کریں گے یہ چرند السلام علیکہ یا رسول اللہ کا ذکر کریں گے یہ پرند السلام علیکہ یا رسول اللہ کا ذکر کریں گے یہ ہوا سلام علیکہ یا رسول اللہ کا ذکر کریں گے سبحان اللہ یہ پیارے حبیب کے مانے والے جو یہ خوبصورت خوبصورت تہنیاں ہیں یہ خوبصورت درخت ہیں یہ الصلاة والسلام علیہ کا یا رسول اللہ کا ذکر کریں گے رب نے فرمایا کہ جب یہ بھی ختم ہو جائیں گے تو تب میرے فرشتے الصلاة والسلام علیہ کا یا رسول اللہ کا ذکر کریں گے پھر عزقی مولا پھر کیا ہوگا تو پھر رب فرماتا ہے کہ جب یہ پوری دنیا فنا ہو جائے گی جب یہ پوری دنیا ختم ہو جائے گی جب کوئی بھی نام لیوہ نہیں رہے گا تو اس وقت میں خدا خود الصلاة والسلام علیہ کا یا رسول اللہ تو پیغام یہ ہے کہ آپ علیہ السلام جن کا آج ہم ملاج بنا رہے ہیں جی ہمارے ساتھ کے کالر ہیں